بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نشر کیا گیا یا جو تعداد بتائی گئی یہی تھا کہ جلسہ کافی بڑا ہے گیارہ نکات عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آگئے ایک کامپریہنسیو مفصل قسم کی انہوں نے تقریر کی جس پہ کچھ لوگوں کو تو اعتراض یہ تھا کہ جناب تقریر تھوڑی اختصار کے ساتھ کرنی چاہیے تھی لیکن شاید خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آنے والی حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے ممکنہ حکومت جو ان کو لگتا ہے وہ بنا سکیں گے اس حوالے سے اقتدار میں آنے کے بعد کیا کیا کریں گے کیا ایجنڈا ہوگا تمام ہی پہلوں پر بات کرنا چاہتے تھے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایمکیو ایم کے گھر میں پیپلز پارٹی نے جلسہ کر کے دکھایا ہے وہاں پر پی ٹی آئے کو بھی نون لیگ کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا اور ایمکیو ایم پر بھی ٹھیک تھاک قسم کی تنقید کی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آصف زرداری صاحب نے بھی سابق صدر پاکستان نے بھی بہت سارے انکشافات کر دیئے ہیں اپنے ایک انٹرویو کے اندر اور نواز شریف صاحب سے دوریاں کیوں ہیں وہ تمام راز جو ہیں وہ افشاہ کیے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ان کا بیان تھا اینٹ سے اینٹ والا وہ نواز شریف کی چال میں آ کر انہوں نے دیا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ ان کو آگے کر کے خود اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا کرتے تھے اور مشرف والے ماملے پر بھی نواز شریف صاحب نے یہی کیا جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس بار ایک جنگ ایک لڑائی لڑنے کو مکمل تیار نظر آ رہے ہیں اور کل کے جلسے پر بھی تنقید کی انہوں نے آج اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب وہ جھکیں گے نہیں اور ہٹیں گے نہیں کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں نیا پاکستان بنائیں گے نیا پاکستان منافقت سے بنتا ہے نیا پاکستان سچ بولنے سے بنتا ہے نیا پاکستان حق اور سچ بات کہنے سے بنتا ہے نیا پاکستان جھوٹ اور منافقت سے نہیں بنتا جلسہ لاہوردہ مجمہ پشاردہ اور اجنڈا کسے اوردہ میں نے فیصلہ کیا اور میں فیصلہ آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں میں نہیں جھکوں گا ان ہتھکندوں کے سامنے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اب میں ان ہتھکندوں کے سامنے نہیں جھکوں گا اور کل کے جلسے پر بھی کہا کہ جلسہ لاہوردہ مجمہ پشاردہ تے اجنڈا کسے ہوردہ اب وہ اجنڈا کس کا ہے وہ تو ہم پی ٹی آئی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ نون لیگ کو کیوں لگ رہا ہے کہ کسی اور کے اجنڈے پر یہ تمام جلسے ہو رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ایم ایم ای کی بات ہم نے کی کہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایم ایم ای کے حوالے حکومت کر دی جائے تو کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر سے مذہبی قوتوں کے اکٹھے ہونے کو اسلام کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ مذہب کے مخالف ہیں ان کے درمیان ایک مارکہ بھی قرار دیا ہے مولانا صاحب نے کیا کہا وہ بھی سنیا ایک زمانے سے ہم یہ تماشے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کرپ ہے اور وہ کرپ ہے اور اس نے لوٹا اور اس نے لوٹا یہ چور ہے اور وہ چور ہے اور کرپشن کیسے ختم کی جائے کہ پاکستان کی حکومت متحدہ مجلس عمل کے حوالے کر دو کرپشن کا خود بخود خاتمہ ہو جائے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایم ایم ای کی حکومت آ گئی تو پھر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن سوال تو یہ ہے کہ مولانا صاحب آپ تو چار ساڑھے چار سہال انہی قوتوں کے ساتھ رہے جن پر تمام تر کرپشن کے الزامات بھی ہیں ان کے وزیراعظم ناہل ہوئے وزراء کی بات کریں تو ایک وزیر تو ناہل ہو گیا اور دیگر بھی ہیں جن پر کرپشن چارجز بھی ہیں وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آتی آنے والی حکومت کے حوالے سے تو آپ ضرور بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہا ہے ایک بار پھر سے عوام کو انہی روایتی ناروں کے ساتھ بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پہلے بھی ہر الیکشن سے پہلے عوام سنتی چلی آ رہی ہے ان تمام چیزوں پر بات ہوگی لیکن آغاز ہم پروگرام کا کریں گے انتہائی غلط ایک جو روش ایک روایت پاکستان مسلم نواز کی طرف سے صرف ایک شخص کی طرف سے نہیں مختلف اشخاص کی طرف سے جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں چاہے وہ عابد شیر علی ہو چاہے وہ تلال چودری یا پھر آج رانہ سناولہ نے جس طرح سے بات کی ہے خواتین کے حوالے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئے کے جلسے میں آنے والی خواتین پر اسی قسم کے نازیبہ ریمارکس کا استعمال کیا گیا تھا تلال چودری نے بھی ایسی بات کی کل خان صاحب نے اپنی بیوی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ جی اپنی بیوی کے حوالے سے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ پردہ کرتی ہیں جبکہ میری ماں بہنیں جو ہیں وہ ڈسپلی کے لیے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے اس قسم کے ریمارکس سن کے ایسی پارٹی کی طرف سے جہاں ان کی خود کی جو لیڈر ہیں جن کو وہ ممکنہ وزیر آزم کے طور پر دیکھتے ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں رانہ سنہ اللہ صاحب نے کہا کہ جی کل جلسے میں جو خواتین آئی تھی ان کے ٹھمکوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہیں شریف فیملیز تو واپس چلی گئی تھی تو کیا مریم بی بی اپنے ان تمام یہ جو لیڈران ہیں ان کی جماعت کے ان سے جواب طلب کریں گی کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ اس قسم کے ریمارکس جو ہیں کیسے پاس کر سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ سے پاکستان مسلمین نواز کی طرف سے چاہے وہ جلسے ہوں نیگٹیو ریمارکس آئے ہیں جلسوں میں خواتین پیپلز پارٹی کے بھی جاتی ہیں پی ٹی آئی کے بھی جاتی ہیں اور ان فاکٹ نون لیگ کے خود کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں تو ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹر اس ملک میں خاتون بھی ہے تو جو عورت کی عزت نہیں کر سکتا وہ باقی ووٹرز کی کیا عزت کرے گا پروگرام کا آغاز کرتے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب سینئر رہنمہ جماعت اسلامی کے اور ایم ایم اے کا جو ریوائیول ہوا ہے اس حوالے سے آئندہ کا کیا لاحے عمل ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ڈاکس آپ بہت شکریہ لاہور سٹوڈیو میں ہمیں جوئنگ کریں تھوڑی در میں پلوشہ خان صاحبہ اور علی زیدی صاحب بھی ہمیں جوئنگ کریں گے ڈاکس آپ سب سے پہلے تو میں آغاز اسی چیز سے کروں گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی اختلاف ہے سیاسی اختلاف ہے ان تمام چیزوں کو سائیڈ پر کرتے ہوئے سب سے پہلے اس معاشرے میں ٹارگٹ جو ہے وہ ایک عورت کو کیا جاتا ہے سیاسی جلسوں میں عورتیں آ رہی ہیں اور آپ ریمارکس اور ایک ایک زمانے سے چلتے آ رہے ہیں پاکستان مصبی نواز کے حوالے سے ان کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے عورت کی ذات پر بات کرنا وہ کس فیملی سے آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں عورت کو کیوں اتنا آسان بنا لیا ہے ٹارگٹ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر سیاسی اختلافات بے شک اپنی جگہ لیکن عورت کا اور معاشرے کے ہر طبقے کا احترام کرنا یہ تو ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں اسلامی اخلاقیات ہیں اسلام نے عورت کو بڑی عزت دیا ہے بڑا مقام دیا ہے بڑا شرف دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معروف ہے کہ دشمن کی بیٹی بھی آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صد پہ چادر دی اس کے لیے چادر بچھا دی تو کسی نے یہ تفسرہ کیا کہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے چاہے وہ دشمن کی ہو یہ وہ یہ سپیرٹ ہے اس لیے یہ بات جنہوں نے بھی کی ہے انہوں نے اپنا ایک طارف کروایا ہے کہ معاشرے کے اندر ان کا اپنا مقام کیا ہے اور ان کی اپنی سوچ کیا ہے جو بھی خواتین آتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ خواتین کے لیے انوائرمنٹ ایسا جلسوں میں ہونا چاہیے کہ ان کو اور اس رفعہ تو پی ٹی آئی نے بڑی حد تک یہ کیا بھی تھا کہ وہ آئیں تو ان کی عزت احترام ان کا شرف اس کے اندر کوئی کمی واقعہ نہ ہو لیکن یہ کہ کوئی تفسرہ کرتے ہوئے یہ بات کریں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ محول خواتین کے لیے جلسوں کے اندر بہت بہتر ہونا چاہیے اور کوشش سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوتی بھی ہے کہ سازگار محول جو بھی خواتین آ رہی ہیں جلسوں کے اندر ان کو فراہم کیا جائے اکہ دکہ واقعات ہمیں نظر بھی آئے ہیں ماضی میں ہونے والے جلسوں کے حوالے سے لیکن علی زیدی صاحب ہمیں جوئنگ کر چکے کراچی میں بہت شکریہ علی زیدی صاحب اس پہ ذرا پہلے تو کامنٹ میں چاہوں گی کیونکہ یہ انتہائی تکلیف دے بات ہے کہ وقتاً فوقتاً پاکستان مسلمین نواز کے رہنماؤں کی طرف سے جو خواتین پر رمارکس آتے ہیں یہ کہہ دے نا کہ جناب وہ خواتین ٹھمکے لگا رہی تھیں وہ سب جانتے ہیں کہاں سے آئیں تھیں طلال چودری کیسے بیان عابد شیر علی نے جو ایک گالی دے دی شیری مزاری کو اور وہ بھی پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی کے اندر یہ اتنا سوفٹ ٹارگٹ بنا لیا عورتوں کو سیارے ہی سیاسی جلسوں کے اندر تمام ہی سیاسی جماعتوں کے جلسوں کے اندر خواتین آتی ہیں یہ کیا نیا ٹرنڈ یہاں پر سیٹ ہو رہا ہے خاتون کو اس طرح ٹارگٹ کرنا سادیہ اصل میں اس میں دو پہ پہلی بات ہے کہ نیا ٹرنڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سی ایسی کرتے ہیں فرق صرف یہ ہو گیا کہ اب یہ بکاوز آف میڈیا یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں یہ ان کی اپرنگیں ہے مطلب ان کے یہ جو اٹھاوان ہے ان کی گھر سے جو ان کے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں جو ان کا بہیوئر ہے جو ان کی لینگویج ہے جو یہ جو نیم کالنگ کرتے ہیں خواتین کے اوپر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی اپ برنگنگ کو ان کے گھرانے کو ان کے گھر والوں کو اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جو جو لوگ اس اللہ تعالیٰ یہاں بٹھاتے ہیں وہ لیڈرشپ وہ اگزامپل بننے چاہیے آپ سیاسی اختلاف کریں میری بڑی سیاسی اختلاف ہوتی ہے میری پارلیمنٹیرینز یا میری اس دن شہرہ رضا سے بڑی تلخ کلامی ہوئی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا میری ڈس اگریمنٹ ہو کہ میں کوئی غلط لفظ استعمال کروں میں گھر ہی نہیں جا سکوں گا مطلب یہ اپ برنگنگ کی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سیاسی اختلاف ہونا اپنی جگہ لیکن دوسرے کے جلسے میں آنے والی سیسورٹ سیف خواتین کو ٹارگٹ کر لینا اور ان کو اتنے برے برے الفاظ ان کے بارے میں کہنا اور جب وہ بھی اس وقت قلی زہدی صاحب جب آپ کے خود کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا انٹرو میں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو اپنے آپ کو آئندہ کے وزیراعظم کے طور پر بھی دیکھتی ہیں اپنے آپ کو لیڈر بھی مانتی ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی مضمتی بیان نہیں آتا ان کی طرف سے بھی ان کو بلا کر نہیں پوچھا جاتا روکا نہیں جاتا اگر میں کوئی غلط بات کروں تو اور ان کو تھپکی ملتی ہے شاہ باش ہے بڑا چنگا کتا ہے بکل ٹھیک ہے ہر کسی کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں میں پلوشہ خان صاحبہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ مائنسیٹ ہے پلوشہ صاحبہ یہ کیا مائنسیٹ ہے کہ خواتین جو سیاسی جلسوں میں آتی ہیں ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کر لینا I remember کہ جب عرفان علم عروض صاحب کی ممکنہ جوئننگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو آصفہ نے بختاور پر اس پر سٹانس لیا تھا پھر سند اسمبلی کے اندر آپی کے ایک میمبر نے نسطر صحرح عباسی صاحبہ کے حوالے سے غلط بیان دیئے تھے تو اس پر ان کو معافی مانگنا پڑی تھی یہاں پر رانہ سنہ اللہوں عابد شیر علیوں دلال چودریوں مسلسل ہر کچھ حرصے کے بعد ان کی طرف سے بیانات آتے ہیں وہ بھی صرف خواتین کے حوالے سے دیکھئے یہ آج کا ان کا طریقہ نہیں ہے یہ ان کا پہلے دن سے سیاست میں جو سوف ٹارگٹ محترمہ بنظیر بھٹو کو سمجھتے تھے انہوں نے پہلا وہاں سے کام یہ شروع کیا محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف انہوں نے اس قسم کی ایک مہم شروع کی اور اس میں خود میاں صاحب نے حسین حکانی کو اس وقت نوشرت بھٹو صاحبہ کے خلاف نوشرت بھٹو بیگم صاحبہ کے خلاف انہوں نے یہ کام شروع کیا لہذا یہ پرانا ایک ان کا طریقہ ہے لیکن اس زمانے میں شاید اس طریقے سے میڈیا بھی نہیں تھا اور بات جو ہے وہ اس پہ ریاکشن نہیں آتا تھا اتنی اویرنس نہیں تھی لیکن آج کے زمانے میں اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں اور پھر خواتین سے ووٹ مانگے جائیں وہ تو گوئی میں کہتا ہے ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں تو خواتین بھی تو اس ملک میں ووٹرز ہیں دیکھیں یہ تو خیر ظاہر ہے بلکل ہیں بڑی عزت احترام کے لائک ہیں ان کی مائیں بہینیں سب خواتین ہیں لیکن ان کی اپنی لیڈر جس کے لیے یہ روزانہ تقریریں کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت کریں اور اپنے کارکنان کی عزت چاہتے ہیں لوگوں سے تو آپ دوسرے خواتین کے بارے میں اگر اس اسم کے الفاظ استعمال کریں تو یہ بڑا افسوسناک ہے اور بات یہ صحیح ہے کہ بہت حد تک یہ ایک ہر پارٹی کا اندرونی ایٹموسفیر ہے لہذا اگر ان کی پارٹی کا یہ ایٹموسفیر ہے پہلے دن سے اور آج تک اس کو تبدیل نہیں کر سکے زمانہ تبدیل ہو گیا لیکن اگر آپ کے جلسے کے اندر پی ٹی آئے کے کسی اور کے جلسے کے اندر خواتین آ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اب یہ کہہ دے نا کہ جناب یہ ہماری ماں بہنیں جو ہیں انہوں نے ڈسپلے کے لیے رکھی میئے ہیں رکھی میئے ہیں وہ بھی ڈسپلے کے لیے یہ ہر خاتون کا عورت کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر کسی جلسے میں جانا چاہیں تو بالکل جائیں وہ کسی سیاسی ایکٹیوٹی میں حصہ لینا چاہیں تو بالکل لیں آپ اور ہم بھی اسی طرح کام کرتے ہیں ایکسپولز ہوتے ہیں ایک بڑی آڈینس کو لہذا یہ بڑا افسوس نہ کر میرے خیال میں یہ رانہ سنہولہ صاحب نے شاید کہا ہے ان کو اس پر معافی مانگ لینی چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے معافی نہ پہلے اور وہ ان کی اپنی ویگرم تلال چودری کی طرف سے بھی آئی اور رانہ سنہولہ نے بھی پہلی بار خواتین کے حوالے سے ایسا بیان دیا ماضی میں بھی یہ کرتے آئے ہم توقع ہی کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان سے ذرا جواب طلبی ان کی کریں اور دیکھیں کہ آئندہ یہ چیز ریپیٹ نہ ہو ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو تینوں مہمانوں سے جو کل کے جلسے ہوئے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور ان جلسوں میں کہیں پر کچھ تو آئندہ کا لاحے عمل تھا اور کہیں پر کس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کون قصوروار ہے ان تمام چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد stay tuned ویلکم بیک پروگیم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کل کا دن جو گزرا جلسوں کے ساتھ سیاسی جلسے جو ہوئے ایمکیم کے گھر میں پیپلز پارٹی کا جلسہ نون لیگ کے گھر میں پی ٹی آئے کا جلسہ اور کر مردان کے اندر ہم نے ایم 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 کا جلسہ دیکھا ہے اس پہ پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فرید پر آچھا صاحب یہ جو کل بیان آیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی سراج الحق صاحب نے بھی بات کی ایم 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 بحالی سے سیکلر قوتوں پر زلزلہ آ گیا ہے سیاست پر غیر مذہبی قوتیں قابض ہیں تو سر سب سے پہلے سوال تو یہ آتا ہے کہ الیکشن آتے ہی یہ ایک دم سے مذہبی اور غیر مذہبی قوتوں کی جنگ جو نظر آ جاتی ہے مذہبی جماعتوں کو یا اب چلیں ایم 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 کہہ لیں یہ کیا ماجرہ ہے جب جماعت اسلامی کے پی کے میں بیٹھی رہی پی ٹی آئے کے ساتھ جنگ کو آپ سیکلر کہہ رہے ہیں غیر مذہبی قوت کہہ رہے ہیں تو کون جواب دے تھا یا پھر اگر یہاں پر پی ایم ایم سیکلر ہے اور غیر مذہبی قوت ہے تو مولانا صاحب تو بیٹھے رہے نا بیٹھے ہیں اتحادی رہے اقتدار کے مذہبی لوٹتے ہیں اور جب الیکشن آتا ہے تو وہ غیر مذہبی قوتیں نظر آتی ہیں سادیہ ایک تو یہ بات جو ہے وہ جو شامل رہی ہیں وہ جماعتیں رہی ہیں یعنی جیسے جی یو آئی ہے اور جماعت اسلامی ہے اور اب جو کچھ موقف اختیار کیا جا رہا ہے وہ ساری جماعتوں کی طرف سے مشترکہ ہے اور اس اتحاد کا نام ایم ایم ای ہے جی جو بات ہے جی یو آئی ایس بھی ہے ایم ایم ای کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے ایم ایم ای کے اندر گزارش ہے گزارش سادیہ گزارش سن لیں مطلب یہ ہے کہ ایک تو اب جو ایم ایم ای ہے وہ جواب دے ہے اپنے فیصلوں کی جماعت اسلامی کی طرف سے میں جواب دے ہوں آپ مجھ سے پوچھ رکھتے ہیں کہ آپ صوبہ خیبر میں شامل رہے ہیں آپ نے وہاں پر کیا کارنامے کی ہے آپ کے وزراء کی کارکردگی کیا رہی ہے آپ اس کی سجنڈے کے اوپر تھے تو میں جواب دینے کے لیے اچھا سر چلے جماعت اسلامی کے پی کے میں رہی ہے سر بتائیں یہ پی ٹی آئے جن کی حکومت ہے کے پی کے میں اندر وہ سیکلر قوت ہے غیر مذہبی قوت ہے یہ تو کسی کے نام نہیں لیا گیا دیکھیں نا سوال یہ ہے کہ اجنڈے کیا ہیں آگے جو بات ہو رہی ہے وہ منشور کی بات ہو رہی ہے اب یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو کرپشن کا معاملہ ہے جو غربتوں کا معاملہ ہے جو فلاس کا ہے بے روزگاری ہے کرزوں کی معیشت ہے پینے کا پانی نہیں ملتا جاگرداری ہے وڈیرہ شاہی ہے اب جتنے بھی امراض لینے ہیں غریب کے لیے روٹی نہیں تعلیم نہیں علاج نہیں اس کا اگر صحیح طور پر کوئی مدعوہ ہو سکتا ہے تو وہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ آئیڈیالوجی ہے جو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اور رحمت اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی اکی نا عملہ ناملہ پریکٹیکل کر کے دکھائے صلی اللہ علیہ وسلم بلکل سر اچھا مجھے ایک بات بتائیں کراچی میں جی ٹھیک ہے سر یہ سراج الحق صاحب کے بیان پر میں آ رہی ہوں کل فضل الرحمان صاحب کو تھوڑی در کے لیے سائٹ پر کرتے ہیں سراج الحق صاحب نے کل کہا کہ آنے والے الیکشن غلامان امریکہ اور غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مارکہ ہے ہاں اب ہم ایک ہو گئے ہیں اسلامی نظام کا نفاظ کوئی نہیں روک سکتا ابھی ہم ایک نہیں ہوئے کہ ان تمام لوگوں کے رنگ پیلے پڑ گئے ہیں اب سر یہ سراج الحق صاحب بات کر رہے ہیں ایم اے میں کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم اے میں جو ہے وہ جواب دے اپنی پالیسی کی بات کر رہی ہے ایم اے میں کی جو اب پالیسی ہوگی اس کو ہم ماضی سے الگ نہیں کر سکتے ہیں دو ہزار دو کے الیکشن میں ایم اے میں نے کے پی کے اسمبلی سے صبحی اسمبلی سے ساٹھ نشستے جیتی تھی باقی لوگ کٹھے ہو گئے تو اٹھ سٹھ سیٹے ہو گئیں سکسٹی ایٹ سیٹے ہو گئیں مطبع واضح اکثریت یہ اسمبلی میں تو اقتدار ہوتے ہوئے واضح اکثریت ہوتے ہوئے تب اسلامی نظام کا نفاظ کیوں نہیں کر سکے جو اب ممکن بنا پائیں گے دیکھنے سادیا وہاں ایک صوبائی حکومت میں تھے اور جو کچھ صوبائی حکومت میں ہو سکتا تھا وہ ہم نے میکسیمم کیا آپ اگر صرف ایک پروگرام اس کے لیے رکھ لیں تو میں یہ بتاؤں گا کہ اسلامی نظام کی طرف پیش رفت کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام کی ہے جہاں تک تعلق ہے کہ جو بڑی تبدیلی ہے وہ تو مرکز کے ساتھ ہے پالیسیاں خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی خزانہ اسی طرح سر ٹھیک ہے سر یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ لوگ کہتے ہیں کے پی کے کو موڈل صوبہ نواشی صاحب کہتے ہیں کیوں نہیں بنایا خان صاحب نے تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی صوبہ ہے وفاق کی پالیسی آپ بھی وہی بات کریں سر صوبے میں ہی چلیں کی پی کے صوبے کو یہ آپ اسلامی نظام ادھر نافذ کر دیتے دوہزار دو کے اندر اکثریت تھی باقی چھوڑیں باقی صوبوں کو وفاق کو صوبے میں تو ہو سکتا تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں ہم نے ایک حصبہ کا پورا ایک قانون دیا اس قانون میں ہم نے یہ کہا کہ انصاب نچلی سطح تک گلی محلے کے لیول تک سستے طریقے سے ایک انصاب کا ایک فضا قاہم کر دی جائے اس میں پوری ایک ورکنگ تھی اسی طرح بلا سود بینگاری کا وہاں پہ یہ بات کہ کوئی آدمی رات کو پھوکا نہ سو سکے اس کے لیے کفالت کا اب مرکز اس میں رکاوٹ بنا جو حصبہ کا امارا قانون تھا وہ اس کو نہیں چلنے دیا گیا اور اس میں جو یعنی ایک رکاوٹ ڈالی گئی اور عدالتوں کے اندر ہمیں لے جایا گیا تو مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ ایک لینڈ میں صوبہ اور مرکز نہیں ہوتے بہت سارے کام نہیں ہو سکتے لیکن گوڈ گورننس ہو سکتی ہے کرپشن فری پالیٹکس ہو سکتی ہے لوگوں کے دکھ در دور ہو سکتے ہیں وہاں پر ایک کام آدمی کو یہ احساس دلایا جا سکتا ہے کہ آپ کی کہیں شنوائی ہے یہ کام وہاں ہوا ہے اور اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلا یا بعد میں کسی کمپیرے دل میں رکھا جائے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں دیم اچھا ٹھیک ہے سر میں مووینگ آن میں علی زیدی صاحب کی طرف جاتی ہوں لیکن سر آبیسلی 1977 میں بھی یہ تو ہمارے سامنے مثال ہے جماعت اسلامی جی ایو آئی ایف اور دیگر جماعتوں نے دھاندلی کے خلاف دھاندلی کے خلاف پی ای ای نی موومنٹ شروع کی تھی جو کہ بعد میں کنورٹ ہو گئی تھی وہ احتجاج بن گیا تھا تحریک نظام مصطفیٰ میں وہ تبدیل ہو گیا وہ احتجاج جو تھا وہ ایک تحریکی آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہو گئی تھی پھر جب بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ نظام مصطفیٰ کی جو تحریک تھی وہ بھی یکا یک ختم ہو گئی یعنی وہ بھی شاید صرف اور صرف مشروط تھی کہ جنب بھٹو صاحب جائیں آمریت کا دور بھی کسی صورت یہ اس چیز سے نہیں روکتا کہ آپ نظام مصطفیٰ کے لئے تحریک جو ہیں وہ ختم کر دیں بٹ علی زہدی صاحب آپ لوگ تو گیارہ نکات دے رہے ہیں آپ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ ایم اے میں جو بات کر رہی ہے اصل چیز تو وہ ہے جنگ ہے کس کے درمیان غلامان امریکہ اور غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان غیر مذہبی قوتیں ہیں آپ تمام لوگ جو کس وقت اقتدار پہ اور سیاست پہ قابض ہیں سادیہ عجیب سی بات ہے میں ایک آئرنی ہے کہ جو قوتیں محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں محمد علی جناح کو اپوز کر رہی تھی پاکستان کے کریشن پہ وہ بعد میں آگے پاکستان کے اندر پولیٹکس کر رہی ہے وہ جو بھی قوتیں ہیں سب کو پتا ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ شاید بھٹو صاحب کے جانے کے بعد نظام مصطفیٰ آ گیا لگتا تو یہی ہے نا کیونکہ وہ مومنٹ ختم ہو گئی تو کیا اس کا مطلب ہے وہ نظام مصطفیٰ آ گیا دیکھئے نظام مصطفیٰ کی بہترین مثال آپ کو مدینہ کے ریاست میں ملتی ہے جو کہ ایک فلائی ریاست تھی جہاں پہ ہر ایک لیول برابر تھا جہاں امیر اور غریب میں ڈیفرنس نہیں تھا جہاں پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین کے اندر بھی ان کو کبھی کوٹ میں پیش ہونا پڑا سو کبھی زندگی کے اندر یہ کوئی تاریخ میں انسان کی ایسا معاشرہ تو نہیں آیا کہ جہاں پہ کرائیم زیرو ہو جائے اگر کرائیم زیرو ہو جاتا تو وہ خلفہ راشدین کے دمانے میں کوٹس نہیں ہوتے ہمیشہ کرائیم رہے گا اور اور سسٹم حکومتوں کو بنانا پڑتا ہے رولرز کو حکمرانوں کو یا لیڈرز کو سسٹم ایسا بنانا پڑتا ہے کہ وہ منیمائز ہو جائے اس لئے حضرت علی کا کال ہے میں ایک بات خبر کروں بڑے انٹرسنگ آپ کے بعد کل جو خان صاحب نے پی ٹی آئی جو سسٹم بنانے کی بات جی جی فرمائیں فرمائیں میں ایک بات ختم کروں دیکھیں حضرت علی کا ایک کال ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اچھا اور ظلم کا مصطب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے وہ بھی ظلم ہے برکل ٹھیک ظلم تو وہ بھی ہے کہ جو ہسپتالوں میں یہ ہمارے ایک ایک زمین کے اوپر مریض پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس دوائیں حکومت کے حاکم جائے وہ باہر جا کے علاج کر آئے ہیں اور غریب آدمی اس ملک کا جس کے ٹیکس کے اوپر وہ باہر جا رہے ہیں اور زمین کے اوپر سر چڑھ کے مر جائے عورتیں ڈیلیوری میں مر جائیں بچے پیدا ہو کے مرتے میں مر جائیں سر اب یہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کل خان صاحب نے گیارہ نکات میں کور کی تعلیم سہر ٹیکس کرپشن سرمایہ کاری روزگار ذریعی امرجنسی وفاق کو مضبوط کیسے کرنا ہے محولیاتی امرجنسی انصاف کی فرامی اب تنقید اس پہ یہ ہو رہی ہے کہ جنب خان صاحب نے اپنے سنی لیا ہوگا انہوں نے کہا کہ جنب جلسہ لاہور دا مجمع پشاور دا تے ایجنڈا کے سے ہور دا تو یہ کس کا ایجنڈا تھا مجمع پشاور کا سارا لے کر آ گئے وہ کہتے ہیں لاہور کے لوگوں نے تو مستردی کر دیا ہے جی جی بالکل لاہور کے تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے جیسے وہ پتہ نہیں آسمان سے سارے اوپر سے اتر کے آئے تھے انتہائی احمقانہ باتیں کر رہے ہیں وہ وہ گھبرا گئے ہیں بوکلا گئے ہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں سٹیٹ کے اگنسٹ اڈائی وہ لے کے بیٹے عوام سے پاکستان کی بھی انہوں نے لڑنا ہے انہوں نے پاکستان کی عدالتوں سے بھی لڑنا ہے انہوں نے پاکستان کی حفاظ سے بھی لڑنا ہے سب سے لڑنا ہے نواز شریف نے کیونکہ وہ ٹھیک ہیں ایک آدمی اور ان کے کچھ کرو نہیں سو نواز شریف کی باتیں نہ کریں جو خان صاحب نے کل باتیں کی ہیں وہ انڈسٹینڈ کہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیسے ہوگا یہ جب ڈیٹیل مینفیسٹ ہو آئے گا تو پہ چلے گا آؤٹلائن ہے جلسے میں وہی دیڑھ گھنٹے پونے دو گھنٹے کی تقریر ہو گئی آؤٹلائن تو بتائی کہ دیزادی 11 پوائنٹ اس میں ایڈیشنز بھی ہونی ہے ابھی کشمیر کا پوائنٹ فورن پولیسی وہ ایسا ایسا چیزیں ہیٹ ہوگی بات بیسک جو باتیں تھی ہیں وہ لوگوں کو سرح آپ کہہ رہے ہیں وہ تفصیل آئے گی وہ منشور کے اندر آئے گی تمام چیزیں ٹھیک ہے سر اوکے سر میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آئیں گے پلوشہ صاحبہ سے سوال کریں گے کل بلاول صاحب نے جو جو باتیں کی اور عاصف زرداری صاحب کا جو انٹرویو انہوں نے بہت سارے نواز شریف صاحب سے دوریوں کے حوالے سے راز اپنے افشاہ کیے ہیں اور خان صاحب کے جلسے کی کیونکہ بات ہو رہی تھی پلوشہ صاحبہ سے جانیں گے کہ ان کے پارٹی کے چیمن بلاول صاحب نے تو الطاف حسین اور عمران خان کو ایک ہی صف میں کل کھڑا کر دیا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جو پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا ایمکی ایم کی ایم کی طرف سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ وہ بھی چار میں کو جلسہ کریں گے پی آئی بی کا اب بہادر آباد کا سن ہے کہ وہ بھی ایک الگ جلسہ ہونے جا رہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول صاحب کو دکھائیں گے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور جلسی کیا ہوتی اور اسی مقام پر کیا جائے گا پلوشہ صاحبہ باقی تمام چیزیں تو صحیح ہیں یہ خان صاحب کو اور الطاف حسین صاحب کو بلاول صاحب نے ایک دوسرے کا عکس کیوں قرار دے دیا لیکن سب سے پہلے ایم کی ایم کی آپ نے کہا کہ وہ جواب دیں گے بلکل جواب دیں ان کا حق بنتا ہے جواب دینا لیکن ایم کی ایم کا کون سا دھڑا جواب دے گا کس دن دے گا دونوں دیں گے ایک چار پر ایک چار پر پانچ پر وہ کس دن آئیں گے وہ کس دن کریں گے لہٰذا یہ باتیں جو ہیں اب کچھ اچھی نہیں رہتی ان کے موہ سے ایم کی ایم جس ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس وقت آہ اس کی وجہ سے کراچی میں یہ خلا پیدا ہو گیا اور ظاہر ہے جہاں سیاسی خلا ہو وہاں وہ یا کوئی بھی خلا ہو وہ پورت ضرور ہوتا ہے تو یہ اب تمام پارٹیز کا حق ہے کہ وہ وہاں جائیں اور اپنے آپ کو ان کے ووٹرز تو پھر بلاول صاحب نے یہ کیوں کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بنی گالا میں بیٹھ کے کراچی کو کنٹرول کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ اگلا الیکشن وہ کراچی سے بھی کنٹیسٹ کریں گے تو خان صاحب کا بھی جمہوری حق ہے وہ جہاں مرضی سے کنٹیسٹ کریں انہوں نے کہا الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے کنٹرول کرتا تھا کراچی کو یہ بنی گالا میں بیٹھ کے کنٹرول کریں گے دیکھیں اب سیاسی جلسوں میں کون کیا کہتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی اور سیاسی جلسوں میں یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی روایت ہے وہ زبان استعمال نہیں ہوتی جو دیگر جلسوں میں ہوتی ہے لہذا اگر بیراول صاحب اپنے ایک سیاسی حریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کہیں سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی مایوب بات نہیں ہے یہ اب ان اس علاقے کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو صحیح سمجھیں لیکن سب کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو جا کر وہاں پریزنٹ کریں اور اپنا منشور ان کو دیں لہذا یہ بات جو ہے یہ یہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے کہ جس پر کوئی کسی کو اوفینس لگے لیکن بات دوسری یہ ہے کہ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آج جو نیا پاکستان خان صاحب بنانے جا رہے ہیں اس کی تمام اینٹیں پاکستان پیپلز پارٹی سے دی گئی ہیں اور وہ تمام اینٹیں ان کے رائٹ اور لیفٹ اور سینٹر بیٹھی ہوتی ہیں آج کل ہر جگہ بات طرح سے یہ ہے کہ جو بھی ان کا ایجنڈا ہے یا منشور ہے اس میں کیا یہ ایک بہت تضاد نہیں ہے کہ اگر نظر گوندل ہمارے ساتھ ہیں تو بلکل غلط اور کرپٹ ہے اگر وہاں جاتے ہیں تو پاک اور پاکستان شام عبد قریشن یہاں ہے تو ٹھیک ہے وہاں جاتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے میں یہ آپ کو وہی والا ایشو ہے آپ کے ساتھ دیکھئے میں تو اپنی بات کریوں نا سمسان بخاری یہاں ہے غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے راجہ ریاض یہاں ہے غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے ندیم چاند یہاں ہے بالکل غلط ہے وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لائن ہے اور وہ لائن آج کے ان کے تمام اور اگر الیکٹیبلز کی آپ بات کرتے ہیں تو الیکٹیبلز میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ الیکٹیبلز بھی ہیں یہ تو اپنے حلقوں سے ایک منعہ مجھو کمپلیٹ کر لینے دیجئے یہ تو ہارے ہیں پچھلے الیکشنز میں اگر اتنی ہی سٹرنٹھ ہے ایک پارٹی کی تو ان حلقوں میں سے آپ اپنے الیکٹیبلز تیار کرنے اور دوسرا جو سانچے سے وہ نکلے ہیں وہ سانچہ خراب ہے اور اگر کرپٹ ہے پیپلز پارٹی اور غلط ہے تو اس سانچے سے نکلے وہ سانچہ خراب ہے لیکن اس کی پروڈکٹ ٹھیک ہے علی زیدی صاحب اس بات میں تو وزن ہے نا وہ اس امارت کی قراری زیادہ تریئیتیں ہیں ہماری پیپلز پارٹی کے لائن مجھایٹ کرنے دیجئے ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جن پر تحقیقات ہو رہی ہیں کیا یہ پاکستان تحریک انصاف جو لوگ آپ کی پاکستان پیٹیا میں انتظار کرے گی کہ ان تحقیقات کا کوٹ سے جواب آئے یا ان کو ٹکٹس دے دیں ٹھیک ہے علی زیدی صاحب سادیہ دیکھیں یہ انٹریسٹنگ بات کی ہے کہ جلسوں کے اندر جو مرضی کہنا کہہ دو میں اس کو بڑے سٹرونگ الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں میں اگر یہ کہوں دیکھیں علطاف حسین جو ہے نا وہ ہے ٹریٹر اس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ روہ کا ایجنٹ ہے اس کے بعد پیسے رکل گئے ہیں اس کے لوگ روہ سے ٹرین ہوتے رہے ہیں ان کے اپنے لوگ مصطفیٰ کمال ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پچاس دفعہ کہا چکے ہیں کہ جی روہ سے وہ میٹنگ کرتا تھا وہ انڈین ایجنٹ کل پوشن کہتا گیا کہ جی ہم کراچی کے اندر حال کرنے والے تھے تو کسی کو بھی آپ نے علطاف حسین اگر آپ نے سیاسی مخالفت بھی کرنی ہے بگر اگر آپ اس کو علطاف حسین سے کمپیر کریں تو میں لب اگر یہ الاؤڈ ہے کرنا تو پھر مجھے بھی کرنے تھے علطاف حسین کی وہ مشہور ہے اس اس کس بات سے کہ وہ قتل و غارت اس ملک میں کراتا تھا اس شہر کے اندر قتل و غارت کرائی ہے اس نے یہ پتہ نہیں ایک ایک سو سو دو دو سو قتل کارے والی لوگ یہ اس نے کریئٹ کی ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ زرداری نے بھی کی ہیں عزیر بلوچ کسی کریشن ہے تو پھر غدار طور سے زرداری بھی ہو گیا اس شہر کے اندر لوگ مرتے گئے تو آپ نے ووٹ کی ہو گیا پیپل ور گیٹنگ شوٹ کیڈنیپ سو دیفور کن ایک کال آسے زرداری لائک علطاف حسین بکوز اس نے بھی ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیا کیا کبھی پی ٹی آئی نے جو اتنا بڑا ریولوشن آ گیا ہے اور کرا پاکستان کے اندر کے ایک ڈراب آف بلڈ نہیں گرا ہے ہم نے کوئی ہم نے مارے کھائی ہیں اتنے سالوں سے ریزسٹ کیا ہے ہم نے کبھی بھی کوئی ملٹنڈ ونگ نہ بنایا نہ کبھی کسی کو بنانے دیا کسی نے کر ہمارے نام پہ ذرابی کیا ہم نے اس کو ابیچیٹلی کٹ ڈاؤن چلی اچھا اچھا پی ٹی آئی کا جو دو ہزار تیرہ میں ووٹ پڑا کراچی میں یہ آپ لوگ جو کراچی پالے پی ٹی آئی کے یہ مانتے ہیں نا کہ اس طریقے سے شاید نئی توجہ دی گئی کراچی پہ اور اب خانسہ وہاں سے الیکشن اگر لڑتے ہیں کنٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ حالات موافق ہوں گے فور پی ٹی آئی جو آج بلاول صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کراچی کو بنی گالا میں بیٹھ کے نہیں نہیں کراچی کو کنٹرول صرف کراچی کے لوگ کریں گے اوکے کراچی کو کنٹرول کریں گے کراچی کے لوگ اور کراچی کے لوگ جس کو ووٹ دیں گے وہ کنٹرول کریں گے کراچی کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوتا گیا ہے جو دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں وہ وہ خود ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آٹھ سیٹیں نو سیٹیں جیت گئے تھے ہم نے داندلی کر کے رہا ہے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے لوگ انیس ایڈوکیٹ صاحب میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے لائیو شو میں ایڈوٹ کر رہے ہیں کہ جی علی زیدی جیت گیا تھا ہم نے اس کو رہایا وہ فلاں جیت گیا تھا اس ہم نے رہا ہے سو دیف ہو اچھے میں سے پلوشہ ایک سوال بڑا اچھا تھا شوٹلی میں پر میں پس ٹائم بھی ختم ہو جائے گا وہ رہ جائے گا جواب کہ وہ جن پہ تحقیقات چل رہی ہیں ان کی تحقیقات پوری ہو جائیں گی یا ٹکٹ پہلے دے دے گی پی ٹی آئے ان کو کس کی اوپر کس کی تحقیقات علی زیدی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہماری پارٹی سے لوگ آپ کی پارٹی میں آئے ہیں ان میں بہت ساروں کی تحقیقات چل رہی ہیں انزمات ہیں وہ تحقیقات کا ویٹ کریں گے ریزلٹ آنے دیکھئے دیکھئے میری بات سنے بات یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اگر سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعد کیا وہ الیکٹیبل ہے نون الیکٹیبل ہے نیا ہے پرانا ہے ارسپیکٹیو ہو جاتی ہیں چیزیں اگر سسٹم جب ٹھیک ہو جائے وہ جو مرضی ہو اس کو پکڑ لے گا مجھے ایک بات ہے سسٹم کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرانا ہے سسٹم کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس نے غلطی کیا کرائم کیا انہیں پکڑ لے گا دیکھئے بات چلے ان کی مان بھی لیتے ہیں لیکن مجھے یہ ان سے شکوا ہے کہ اوزیر بلوچ اور یہ تمام چیزیں انہیں اس وقت کیوں نہیں آدائیں جب اس سینٹ میں پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ کو ووٹ دے رہے تھے وہ کیا تھا وہ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں بلوچستان کے لیے ہم نے قربانی دی ہے بلوچستان کے لیے کی ہے مانوی والا صاحب آگئے تو کیا تو انہوں نے بلوچستان کے لیے 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 انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ